جس سے کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ دو وہ بہنان جنگ دیکھا ہے حضرت عمر کی آواز نہ پہنچائی ہے بعد میں ساریہ نے بتایا جب واپس آئے ہیں آز جنگ سے کہ میں نے سری ہوا آواز اور اس کے مطابق میں نے اپنی چال بدل دیکھا تو کرامات کا معاملہ جو ہے وہ تقرب بن نوافل کے ساتھ تھے تقرب بن فرائض کے ساتھ نہیں ہے یہ ہے نکتے کی بات جو سمجھ لیجئے آج ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں کیونکہ نظام قائم نہیں ہے شریعت الہی نافر نہیں ہے تو جو فرض ہے اتنا بڑا اقابت دین کی جد و جہد وہ فرض ہے جو ہمارے سروں کے اوپر ہے جب تک وہ فرض پورا نہیں ہوتا تو ہمارا تقرب بن الہی کا ذریعہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد اس میں تن مندھن لگا دیا یہ سلوک محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حضور نے یہ سلوک پہ کرایا تھا یہ ان کا سلوک تھا سلوک صحابہ اور سلوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہ ہے کہ جو اس کے بعد پر نظام بن گیا شریعت نافذ ہو گئی اگر تھی کچھ حرصے کے بعد وہ سیاسی نظام تو بدل گیا بلوکیت آ گئی لیکن شریعت پھر پھر نافذ تھی اللہ کے حکام نافذ تھے اس اکبار سے اب یہ موقع کھائی تھی لیے پھر اس دور کے اندر جو ہے اور یہ اللہ دنے پھر جو بھی مشقتیں کی ہے روحانی مشقتیں کی ہے چلہ کشی کی ہے بہت اپنے اوپر جو ہے نوافل کا بوجھ ڈالا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے کرامات بھی پھر باہر ہوئی ہیں تو وہ بالکل یا غلط نہیں ہے لیکن بالکل یا صحیح بھی نہیں ہے آپ جو آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر مبالغہ ہوتا ہے آپ کو اگر کسی سے محبت ہو جائے آپ اس کی محبت میں اس کی ساری فیر مبالغہ کرنے لگے گی کسی سے آپ کو کوئی کند ہو جائے دشمنی ہو جائے تو پھر آپ کو اس کی بڑا ہی بڑا ہی نظر آئے گی خیر نظر ہی آئے گا لہذا ان میں ہمارے لئے کوئی سند نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی کتابوں میں تحریف ہو گئی حدیثوں میں ہو گئی حدیثیں گھڑ لی گئی جھوٹی موضوعات حدیثیں گھڑ لی گئی ہیں موضوعات بھی ہیں جن کو دھل گھڑ لیا گیا جھوٹی تو ظاہر بات ہے ان کتابوں میں جو تصور سے متعلق ہیں جہی پھر چنی ہوئی ہوگی ہمارے لئے اصل کتاب اللہ کی کتاب اصل رہنوائی رسول کی سنت اور اس کو اللہ تعالی نے حدیث کی شکر میں محفوظ کر دیا تو یہ اصل میں فرق ہے ایک بن نوافل وہ ہے جو اللہ کا محبوب ترین ہے آب جو ہے وہ تو ہے میرا جو میرا بندہ فرائض کا نریح سے میرے قریب سے قریب تر ہوتا ہے البتہ یہ ہے کہ جب فرائض کا درجہ پورا ہو گیا دین قائم ہو گیا سریعت الہی قائم ہو گئی حکومت الہی قائم ہو گئی اب جو ہے وہ جو زوافل کے ذریعے سے تقرر و معاملہ کھول گیا ہے اور اس بھی یہ ہے کہ انسان بلند ترین مقام تک پہنچ کر اس انتہا تک بھی جس کی اب ہم تعبیر نہیں کر سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی انسان کا حد بن جاتا بس یہاں بھی وہی ہے کہ الفات کو مانیں گے ہم حدیث ہے حدیث ہے صحیح ہے بغاری کی حدیث ہے مانیں گے البتہ اس کی تیفیت کی تفصیل میں جانے سے فتنہ پیدا ہوگا اللہ انسان سے ہاتھ بن جاتا پاؤں بن جاتا ہمارے تصور سے معورا ہے یہ بات لیکن حدیث ہے حدیث مخارب نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں بھی کہ تصور نہ تو کل کا کل غلط ہے نہ کل کا کل صحیح ہے ہاں اس کے اندرد بیانی راستہ ہے اور اس میں دو راستے جو ہیں تقرر بالفرائض تقرر بالنوافر اور حضور کا یہ قول اور یہ قول اللہ کا ہے قول عزیز قلسی ہے کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ تقرر بالفرائض ہے البتہ تقرر بالنوافر کا درجہ بننگ ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اس قدر موقع ہی کم آئے گا جبکہ فرائض کا درجہ پورا ہو چکا ہو اس سے پہلے تو نہیں آئے گا لہذا جب تک اقامت الدین ہو نہیں جاتی تقرر بالنوافر کا کوئی موقع نہیں ہے اقول قولی حضا و استغفر اللہ لیکن و لسائر المسلمین والمسلمان